رات کو عشاء کے بعد ایک صورت پڑھ لو صبح لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسوں سے بھرا بیک دے جائیں گے یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ لاکھوں کا کرز بھی ختم ہو جائے گا حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی ناظرین یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں صرف ایک دن کا عمل ہے عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے دولت کے امبار لگ جائیں گے یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے لیکن یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں لیکن یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا کرزہ ہے انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی کرزوں کے ادا ہونے کے ایسے اسبات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کے پاس دولت کی کمی ہے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرائے کیسے ادا کریں گھر کا خرچ کیسے چلائیں کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں بچوں کی فیسے ادا کرنی ہوتی ہیں انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان آجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے سجدے پہ سجدے کرتا ہے سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ آمال ہوتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں ان کو آپ صدار لیں آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے رزق حلال آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں کوشش کریں کوشش کریں